یہ ٹینکڈ لگتا ہے اور یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے سپیسیفک لوگوں کو اور اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتیں اس طریقے سے اپنا فریضہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتی بلکہ یہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں کسی چیز کے اوپر اعتماد کرنا کسی پراسس کے اوپر اعتماد کرنا اور اس کے نتیجے کو قبول کرنا کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بنیادی طور پر اس پر بحث ہونی چاہیے اور پھر میری یہ رائے ہوگی اور درخواست ہوگی آپ سے کہ اس کو کوئی کمیٹی بھی بیج دیا جائے جس میں دونوں طرف کے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پر تفصیلی طور پر ان معاملات کے اوپر بات کی جائے اب جیسے یہ پرسوں خواجہ بحمد عاصف صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک میٹنگ کے دوران کو کہا گیا کہ باہر کچھ آدمی آپ کو بلانے کے لیے آئے ہیں اور وہ ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے اور انہیں کہا کہ میں نے اپنا بیگ اور اپنی دوائیاں اور سب کچھ اپنا ساتھ رکھا ہوا تھا کہ کسی وقت بھی مجھے حراست میں لیا جا سکتا ہے اور وہی ہوا پھر یہاں سے ان کو وہاں لے گئے اور اس کے بعد چودہ دن کا ریمان سیرٹر سمینہ صاحبہ پلیز جی ریسو چودہ دن کا ریمان لے لیا گیا اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا بیانات کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کی سپیرٹ ہے چیرہ جو اس کی سپیرٹ ہے اس لا کی اور اس پراسس کی وہ نہ صرف زخمی ہو رہی ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے پراسس میں سے وہ نکل رہی ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر یہاں بھی بیعث کی جائے بے شک ہم نے یہ جلاس بلائیا ہے ایجنڈا ہم نے دیا ہے لیکن آپ دونوں طرف سے لوگوں کو بلوائیں اور اس کے بعد آلٹی میٹلی آپ فیصلہ فرمائیں کہ کس کمیٹی میں جانا چاہیے لیٹر آف داؤس جی پلیز تینکیو میسٹر چیئرمن لیٹر آف اپوزیشن انہوں نے اپنے خیالات کا ادھار کیا آج کے ایجنڈا کے حوالے سے اور یہ یقیناً نہائیت اہم موضوع ہے نیب اور اتصاب کا عمل جو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ضرور سیر حاصل گفتگو ہونا چاہیے اس ادارے جس کو نیب کہتے ہیں جس پر آج تنقید ہو رہی ہے تو میں مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ وہی نیب ہے جس کا آغاز سیفر رحمان کے زمانے میں کیا گیا اور وہ مختلف شکلیں بدلتی آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اور یہ جو موجودہ چیئرمن ہیں پروسیکوٹر جنرل ہیں جتنے عملہ ہے یہ سارا ہماری حکومت کا لگایا ہوا نہیں ہے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے جناب چیئرمن نیب ایک آزاد اور خودمفتار ادارہ ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ماضی کی طرح کسی سیاسی دباؤ کے بغیر بلا تفریق بڑے چھوٹے طاقتور کمزور حکومت آپوزیشن ان تمام چیزوں کی تفریق کیے بغیر وہ اپنے احساب کی عمل کو آگے لے کر چلے یہاں فرمایا کہ سپریم کورٹ نے بھی اس کے متعلق اپنی اوبزرویشنز دی ہیں سپریم کورٹ کی تو کئی اوبزرویشنز تھا اسی سپریم کورٹ نے سیسیلین مافیا بھی کہا تھا اسی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ نیب اپنا جو اس کا رول تھا وہ ماضی میں ادا کرنے میں ناکام رہی تو اگر آج احساب کا عمل آگے بڑھ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی تائید ہونی چاہیے ناوے چیئرمن ٹریڈیویلیٹی اسی وقت آتی ہے کہ جب سب کو قانون کے تابع کیا جائے جب یہ بات ثابت ہو کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے خواجہ آصف صاحب کے کیس کائنوں نے ذکر کیا تو جناب میں اس کیس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر ایک بات آپ کے گوشت گذار کرنا چاہتا ہوں کہ پاناما سے لے کر خواجہ آصف صاحب کے کیس تک ایک ہی پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے نابر چیئرمن ان کیسز میں الزامات نہیں ہیں دستاوے ذات یہ کیسز سوال اٹھاتی ہیں اور ان کے جواب آنے چاہیے اور جواب متعلقہ فورم پر آنے چاہیے تحقیقاتی اداروں کے سامنے آنے چاہیے سپریم کورٹ اور دوسری کورٹ کے سامنے آنے چاہیے مگر بدکسمتی سے یہاں پر ایک وطیرہ رہا کہ ایک خاص کلاس کو ہمیشہ قانون سے بالاتر سمجھا جاتا رہا اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو احتساب کی عمل سے باہر سمجھتی تھی مگر پہلی مرتبہ امران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں جنابے چیئرمن خود امران خان نے وہ ایک اپوزیشن لیڈر تھے ان کو جب ان کے خلاف کیس بنایا گیا تو انہوں نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا انہوں نے اپنی ذات سے اس کی شروعات کی ایک سال تک عدالت کے سامنے وہ جواب دیتے رہے دستاوے ذات دیتے رہے اور بل آخر عدالت اس بات پر مجبور ہوئی کہ ان کو ساکھ انقرار دے قیامت کا منظر تو قیامت کا منظر تو یقیناً ہے کہ جو اب یہ کیسز کھلتے ہیں تو قیامت کا بھی منظر ہے اور ایک اس ملک کی بربادی کا منظر بھی سامنے آتا ہے جنابے چیئرمن یہ کیسز کیا ٹرنٹ دکھاتے ہیں کرپشن اور چوری کا پیسہ تو تھا ہی مگر جو منی لانڈرنگ کی ٹیکنیک سے جات کی میں سمجھتا ہوں آئین سٹائن بھی آشر مندہ ہوگا اور یہاں سے پیسے باہر باہر وہ اکامہ جہاں پر ایک غریب میندکش پاکستانی جس کو حاصل کر کے وہ پاکستان میں اپنی حق حلال کی کمائی بھیجتا تھا انہوں نے اس اکامے کو بھی نہیں بکشا انہوں نے اس اکامے کو بھی اپنی ذات کے لیے اپنے پیسے کو منی لانڈرنگ گوسکی کرنے کے لیے استعمال کیا اس کی بنیاد پر انہوں نے اکاؤنٹ کھولے اور ان اکاؤنٹ سے پیسے سیف ہیونٹس میں بھیجتے رہے اور اس کے باوجود کہ اس اکامہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی نو کوئی وہاں ملازمت کرنی پڑتی تھی تو ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ وزیر آدم ہو چاہے وہ وزیر دفاع ہو وہ وزیر داخلہ ہو وہ اس ملک کے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کے اتے بڑے بڑے عہدوں میں فائد ہونے کے باوجود اپنے پیسے کو بچانے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں ملازمت کی بھی حضیمت انہوں نے گوارہ کی شاید اسی دن کے لیے کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اور جناب چیرمن یہاں پر یہاں پر جالی کمپنیاں بنائیں بوگس کمپنیاں بوگس کاروبار بوگس انوائسز اور اپنے ملازمین کے نام پر فیک اکاؤنٹس کھلوائے اور اس پیسے کو اپنی وروریات کے لیے یہاں پر بلایا اب یہ سوال ان کو چاہیے کہ ان کے جواب دیں لشکر کشیاں نہ کریں اداروں پر حملہ آور نہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو سرکھرو کریں جواب دیں اپنے نام کو کلیر کریں نہیں تو جس طرح پاکستانی عوام آپ کو مسترد کرتی جا رہی ہے آپ کا مستقبل سب پر وعدے ہے جنابے چیئرمن اس ساری ان تحریکوں کا ان الائنسز کا اور ان سیاسی شبزہ بازیوں کا صرف اور صرف ایک نکتے کا ایجنٹا ہے یک نکاتی ایجنٹا ہے اور وہ سراب کم تشریف رکھیں سردار صاحب اب لیڈر آف دا آوس بات کریں اور سردار صاحب آپ تشریف رکھیں سواتی صاحب تشریف رکھیں سواتی صاحب تشریف رکھیں لیڈر آف دا آوس جب کڑے تھے تو ان کو جی جی پلیز کنٹینیو کریں جی سردار صاحب تشریف رکھیں سواتی صاحب تشریف رکھیں محسن عزی صاحب تشریف رکھیں جی 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 تشریف رکھیں محسن صاحب تشریف رکھیں سردار صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں محسن عزی صاحب تشریف رکھیں سردار صاحب آپ بھی تشریف رکھیں جی جی جنابے چیئر بن مجھے معلوم ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور یہ ریکشن جو ہے میں اس کی توقع رکھتا تھا کیونکہ سچی بات مشکل سے سنی جاتی ہے مگر یہ حقیقت ہے اگر آئینے میں اپنی شکل میں یا اپنے ہلیے میں کوئی چیز کی کمی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کی درست کی کر لے بجائے کہ اس کے کہ وہ آئینے کو توڑنے کی کوشش کریں نامی چیئرمن یہ یک نکادی ایجنڈا صرف اور صرف اس بنیاد پر صرف اس بنیاد پر کہ اپنے پیسے کو اپنے اپنے کیسز کو ان میں سے ریلیف حاصل کیا جائے میں زیادہ دور نہیں جاتا یہ سفر پانامہ سے شروع ہوا تھا اور پی ڈی ایم کی رہلت تک یہی ہوتا آ رہا ہے اس ہاؤس میں اس ہاؤس میں ہم نے دیکھا کہ جب فیٹف کا ایشو آیا تشریف فرما ہے شاہ محمود کرشی صاحب اور بھی دوست گواہ ہیں اس وقت کے کہ فیٹف جیسے کوئی ایشو پر بھی این اور او کے پرچے تھما دیئے گئے کوئی مرحلہ پارلیمنٹ کی پارا دستی کی بات کرتے ہیں کوئی قانون سازی بجائے قانون پر بات کرنے کے ریلیف پر بات ہوتی ہے تو جناب چیرمنٹ آج ہم جس موڈ پر ہیں جب ہم دو ہزار اکیس میں داہل ہو رہے ہیں تو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستانی عوام نے بادشاہت اور وراست کی سیاست کو یک سر مسترد کر دیا ہے مینارے پاکستان کے سائے میں پاکستانی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ اس بادشاہت کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آج جو لیڈرشپ دعویدار ہونے جا رہی ہے پاکستان کے وزیراعظم بننے کے لیے ان کی اپنے کریڈنشلز کیا ہیں مریم نواز صاحبہ وہ جب سیاسی منظر پر آتی ہیں تو وہ اپنے پہلے شورہ افاق بیان سے آتی ہیں کہ میرے لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں مگر کیا کریں کہ پاکستان چھوڑ کے لندن میں بھی آپ کی پراپرٹیز نکل آتی ہیں اور وہی ایون فیل اپارٹمنٹ اور وہی اپارٹمنٹ ان سب کے بینیفیشر اونر آپ نکلتی ہیں پھر ہم ان کے اونر کے کرشمیں دیکھتے ہیں جب کیلیوری فانڈ سے ایک جالی ٹرسٹ ٹیٹ تیار ہوتی ہے اور وہ جالسازی بھی پکڑی جاتی ہیں اور اس کے بعد سے ابھی تک کا جو سفر ہے ہر روز ایک نیا جھوٹ ہر روز ایک نئی گلز بیانی اور ہر روز ایک نیا سکینڈل آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اچھا ہے سیاست میں رواداری ہونی چاہیے اچھا ہے کہ سیاست میں بات چیت ہونی چاہیے ہم نے دیکھا کہ جب مریم صاحبہ تشریف لے کے گی گی بی شہید بین نظیر بھٹو کے مزار پر تو ہم یہ توقع کرتے تھے ہم یہ توقع کرتے تھے کہ وہ وہاں بیٹھ کر وہاں سب کے سامنے اس بات کی بھی معذرت کریں گی کہ جو ان کے خاندان نے بین نظیر بھٹو پر تحمتیں لگائی تھی جو ان کے ساتھ زیادیاں کی تھی اس سے آپ کا قد بڑھتا ہے اس سے آپ کے قد میں کمی نہیں ہوتی مگر نہیں مقصد یہ نہیں تھا مقصد وہی تھا جس شکھ نکاتی ایجنڈے کی میں نے بات کی آخر میں استیفوں کا ڈراما بھی فلاپ دو ہزار بیس کے سورت کے ساتھ استیفے بھی کال کوٹڑی میں غرق وہ جو وفا کے پہاڑ تھے وہ جب سپیکر کے سامنے پہنچے تو وہ تو ریت کی دیواریں ثابت ہوئے کہتے تھے سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور دوسری طرف کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی اور آج اور آج اسی سینٹ کے الیکشن کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ان کو اس پہ ویلکم کرتے ہیں آئیے میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی سینٹ کا الیکشن انشاءاللہ ہوگا اور پی ٹی آئی اس میں غالب اکثریت کے ساتھ اس ایوان میں آئے گی آخر میں آخر میں یہ نیا سال کا آج پہلا دن ہے یہ نیا سال پاکستانی عوام کے لیے خوشحالی اور خوشیوں کی نوید لے کر آئے گا اور دو ہزار بیس کے سورج کے ساتھ اس ملک میں ایک سیاست کا جو باب تھا وہ گھرک ہوگا اور پی ٹی آئی کی حکومت میں پاکستان انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی کی نئی منزلے حاصل کرے گا بہت بہت شکریہ